بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زیواللہ خان غالی آج ہم بات کریں گے ایزما کے اوپر کچھ لوگ اسے ایزتما بھی پڑھتے ہیں ہماری زبان میں اسے دما کہا جاتا ہے تنگیہ تنفس بھی کہتے ہیں یہ تین قسم کا ہوتا ہے بنیادی دور پر برونکل ایزما، سپاس میڈک ایزما اور نروس ایزما فیپروں کی ہوائی نالیوں کی تشنجی بندش جو تنگیہ تنفس کا باعث بنے ایزما کہلاتی ہے اب ہم اس کے سواب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تقریبا نصف مریضوں میں یہ مروسی طور پر منتقل ہوتا ہے مردوں کی نصفت عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے اور یہ بچوں کو اور بڑی عمر کی عورتوں کو زیادہ اس کا شکار ہوتی ہیں اس میں غردو غبار، گلے کے جو ٹونسس وغیرہ ہے اس کا بڑھ جانا سرد ہوا کا لگ جانا امراضِ حلق، نزلہ زکام، خانسی وغیرہ کا ہو جانا آجشک کی وجہ سے بھی یہ بماری لاحق ہو جاتی ہے بے تدالی، غزا یا بدحضمی کی وجہ سے بھی نریض جو ہے وہ دمے کا شکار ہو جاتا ہے کیفیت مرض کے اندر جب دمے کا اٹیک ہوتا ہے تو اس میں سانس لینے کی بجائے سانس نکالنے کے اندر زیادہ دکت ہوتی ہے فیپڑے زور سے سانس کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سانس کو باہر نکالنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے فیپڑوں کی چھوٹی جو نالی ہیں ان کے اندر تشنج کسی کیفیت ہو جاتی ہے دمہ کے جو مستقل مریض ہوتے ہیں وہ خاص علامات ظاہر ہونے پہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب انہیں دمے کا جو اٹیک ہونے والا ہے اور اس کا حملہ عموماً رات کے وقت زیادہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے مریض کا سانس گھٹنا شروع ہوتا ہے کھانسی وغیرہ آ جاتی ہے یا پشاب بار بار آتا ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کو کمزوری ہو رہی ہے اور اس کو دمے کا اٹیک ہونے والا ہے سانس اندر کھینچا جا سکتا ہے مریض لمبا سانس با آواز باہر نکالتا ہے ہوا اندر کم داخل ہوتی ہے دم گھٹ گھٹ کر آنے لگتا ہے اور مریض کو معلوم ہوتا ہے اس کا چہرہ زرد یا میلہ پڑ گیا ہے سرد پسینہ آنے لگتا ہے نفس کمزور ہو جاتی ہے تنگیت نفس مریض کو بستر سے اٹھ کھڑا ہونے پر مجبور کرتا ہے اور اسے بولا نہیں جاتا وہ ہوا حاصل کرنے کے لیے کھڑکی کی طرف بھاگتا ہے اور اسی تقدوں میں اس کے بازو اور پاؤں سرد پڑ جاتے ہیں کھانسی ہوتی ہے جس کے ساتھ زرہ سا لیزدار بلغم بھی خارج ہوتا ہے نیصف گھنٹے سے لے کے تین گھنٹے تک کے عرصہ کے بعد مریض زیادہ بلغم خارج کرنے لگتا ہے اور پھر آرام کرنے شروع کر دیتا ہے بلغم تشندت کے رفع ہونے کے بعد آتا ہے اب حملہ مرض ختم ہو جاتا ہے اور کسی ایندہ وقت کے لیے دوبارہ وقفہ پڑ جاتا ہے اس وقفہ میں مریض اپنی طبیعت بہرحال بہتر محسوس کرتا ہے ایسی علامات یعنی کہ دماغ کے مریضوں کے اندر ظاہر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی ہے اب ہمارے ہاں ایک عام یہ کہاوت مشہور ہے کہ دمہ دم کے ساتھ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہومیپیتھک طریقہ علاج کے اندر اس کا بہت اچھا علاج موجود ہے اگر ان علامات کے مطابق آپ اس کا علاج کرتے ہیں تو دمے کے جو مریض ہیں وہ کافی حد تک اس سے فیدہ حاصل کر سکتے ہیں بارال مکمل ٹریٹمنٹ کے لیے تو ظاہرہ آپ کو کسی اچھے ہومیپیتھڑ ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کی مکمل علامات کے مطابق اس کا علاج کرے فرسٹ ایٹ کے طور پر میں چاند ایک دعائیں ایسی بتا دیتا ہوں اگر کسی کو ایسا اٹیک ہو تو وہ اگر ان کو اپنی علامات کے مطابق استعمال کرے تو دمے سے نجات پا سکتا ہے اور وقتی طور پر اس سے اس سے افاقہ ہوگا اور پھر اس کے بعد کسی ہومپیتھڑ ڈاکٹر سے وہ رابطہ کر سکتا ہے سب سے پہلی دعائی جو اس کے اندر استعمال ہوتی ہے وہ ہے ایکو نائٹ یہ فوری اور ایمرجنسی کے لئے دعائی ہے اگر سرد ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے کسی کو دمے کا اٹیک ہو نوز بھری ہوئی ہو سکت اچھلتی ہوئی نوز ہو تو آپ اس کو ایکو نائٹ کے تھلٹی کے پانسے آٹھ کترے ایک گھونٹ پانی میں آپ استعمال کروائیں یہ فوری دور پر دمے کے اٹیک کو کنٹرول کرنے میں بڑے معاون ثابت ہوتی ہے دوسری جو اس کے اندر دعائی استعمال ہوتی ہے وہ ہے ایمبرہ ایمبرہ دمے کے علامات کے ساتھ ساتھ اگر اس کو اپنی سانس بھی ارکتی ہوئی محسوس ہو یعنی کہ امراض قلب کا بھی مریض ہو چھاتی پر بہت زیادہ بوجھ ہو جیسے سینے کے اوپر کوئی بھاری چیز رکھی ہوئی ہے تو اس صورت کے اندر آپ اس کو ایمبرہ استعمال کروائیں اور اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ یہ تنہائی پسند لوگ ہوتے ہیں زیادہ لوگوں سے ملنے جنے سے کتراتے ہیں اگر ایسی علامات ہو تو آپ اس کو تھرٹی کے اندر استعمال کریں صبح دو پہر شام کچھ دن متواتر استعمال کرنے سے بھی طبیعت کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے نیکسٹ جو اس کے اندر میڈیسن استعمال کروائی جا سکتی ہے وہ ہے آرسینکم ایلبم اس کے اندر بھی مریض کو اپنے سانس کے اندر تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ شدید بے چینی ہوتی ہے بے قراری ہوتی ہے اس میں پیاس بھی خاص قسم کی لگتی ہے یعنی کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ پانی پیتا ہے خونٹ آدھگوٹ اور اس کا حملہ بھی تیز چلنے سے یا سیڑھییں چڑنے سے مریض کا دم پھول جاتا ہے مریض کے اندر اگر خون کی کمی ہو یعنی کہ زیادہ عمر کے لوگ جو بڑھاپے کے اندر ہوتے ہیں ان کے اندر یہ اکثر علامات سامنے آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کمزوری ہوتی ہے سینہ میں جنرل ہوتی ہے کہتے ہیں کھانے والی نالی ایسو فیکس ہے اس کے اندر جنرل وغیرہ محسوس ہو رہی ہے ایسی علامات ہوں تو آپ آرسینکم آلبم کو استعمال کریں تھرٹی کے اندر اس کو بھی صبح دو پہر شام آپ نے پانس سے آٹھ کترے گھونٹ پانی میں لینے ہیں یہ بھی ایزما کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید عدویات ہیں اگلی جو اس کے اندر دعائی استعمال کروائی جاتی ہے وہ ہے برائیونیا برائیونیا میوکس میمبرینز کی اگر خوشتی ہو جائے یعنی جسے بلغمی جھیلیاں بھی کہتے ہیں تو اس کے لیے انتہائی مفید ہوئی ہے ایزما میں یہ انتہائی مفید ہے اس میں مریض کو خانسی شدید قسم کی خانسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا دم گھٹا ہے اگر ایسی علامات ہوں تو آپ برائیونیا کو استعمال کریں یہ نہ صرف خانسی کو ٹھیک کرے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایزما کو بھی ٹھیک کرے گی اس کو بھی تھلٹی کے اندر ڈوز لینی چاہیے صبح دو پہر شام کچھ عرصہ متواتر استعمال کرنے سے کافی حد تک بہتری ہے اگر آپ کو میں دوائی بتاؤں گا وہ نہ صرف بچوں کے لیے مفید ہے بلکہ ایزما میں اور خانسی کے اندر مفید ہے اس کو ہم اپی کاک کہتے ہیں یہ ایمرجنسی کے طور پر استعمال ہوتی ہے متلی ہو ساتھ وامٹنگ وغیرہ بھی ہو اور تنگی تنفس یعنی کہ اس کا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو تو آپ اپی کاک کو استعمال کریں اس کے اندر بھی خانسی کے شدید دورے پڑتے ہیں اور یہ اپی کاک خاص طور پر بچوں کے لیے انتہائی مفید ہے چھوٹے بچوں کو اگر ہو تو اس کو آپ تین سے چار کترے آپ استعمال کروائیں ایک گھونٹ پانی میں بڑے ہو تو آر سے دس کترے ایک گھونٹ پانی میں استعمال کروائیں اپی کاک ہر قسم کی خانسی کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے اور جو ایزمہ والی خانسی ہے اس کے لیے بھی انتہائی مفید ہے آپ ان ادویات کو اپنی علامات کے مطابق استعمال کریں ایسی اور بھی بہت سی ادویات ہیں جو مختلف علامات کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں میری کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک انفرمیشن پہنچائی جائے تاکہ وہ خود بھی اپنی علامات کے مطابق دوائی استعمال کر سکتے ہیں بہر اس کا مکمل ٹریٹمنٹ جو ہے ہونا بہت ضروری ہے اپنی مکمل علامات کے ساتھ آپ ادویات استعمال کریں تو اس میں ہماری سے جان چھوٹ سکتی ہے بہت شکریہ اپنا خیار رکھے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیار رکھے گا اسی طرح کی انفرمیٹر ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا رہوں گا اللہ حافظ موسیقی